دوستو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں خود سورد گالیر کا قلعہ یہ ایک پہاڑ پہ نرمی تھے اس پہاڑ کا نام گوپاچل ہے اور اس کا نرمان 1727 میں راجہ سورسن کچھوار آجا تھے ان کے دوارہ کیا گیا تھا ان کے ہی نام پر اس میں اندر ایک سورج کنڈ گنا ہوا ہے پانی کا کبھی پانی ختم نہیں ہوتا تھا اس لیے یہ قلعہ اجے تھا اس کو کوئی جیت نہیں پایا اس کے لوگے کو بعد میں اکبر دوارہ اس کو ایک طریقے سے جیل کے روپ میں استعمال کیا بدروہی راج کماروں کو اس میں رکھا جاتا تھا اس میں دو گیٹ ہیں اس کے لیے میں یہ خوبصورت اربائی گیٹ ہے اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ خوبصورت سے محراب بنے ہیں اس میں راجہ بیٹھتے ہوں گے مکھ دوار پہ اس کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سی توب لگی ہوئی ہے پھر اس خوبصورت کے لیے کا پناہ رنمان کروایا مان سنگھ تو مرنے اس میں انہوں نے مان مندر اور ایک گوجری محل بھی بنوایا ہے ان کی ایک پریسی تھی جو سندر تھی مرگنینی نام سے فیمس ہوئی اس کے نام پر انہوں نے کلے سے نیچے الگ اس میں بنایا دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں اور بائی گیٹ کا میں بیوہن اینگلوں سے آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس میں یہ چھتریاں بھی بنی ہوئی ہیں یہ خوبصورت لال بلوہ پتھر پر بنا ہوا ہے جس میں نیلے پتھر سے اس میں نکاسی کی گئی ہے یہ ان کا مان محل ہے جس کو مان مندر یا مان محل کہتے ہیں یہ ان کا بیڈروم ہے پانچ تل کا ہے یہ کس خوبصورتی سے بنایا گیا ہے ابھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں نیچے تک پانچ میں تل تک روسنی پہنچنے اور ہوا پہنچنے کا جس طریقے سے بنیاز درچا گیا ہے آپ دیکھیں گے آپ کو ادھوت لگے گا اس کی کٹنگ آپ دیکھئے کس طریقے سے کہاں کیسے روسنی پہنچنی ہے اس کے لئے کی ایک بریف ہسٹری کا بھی میں نے فوٹو لیا تھا جو اس پہ میں نے ڈال دیا ہے یہ ان کا مین اوپر کا تل ہے مان مندر کا راجہ مان سنگھ کے بیڈروم کا یہ میں آپ کو چاروں اینگل سے اس بیڈروم کی خوبصورت نکاسی کو دکھاتا ہوں سوچو اس میں گلیچے بچھے رہتے ہوں گے دروان لگے رہتے ہوں گے کتنا خوبصورت لگتا ہوگا یہ یہ اس کی خوبصورت چھتری ہے اندر نکاسی یکت دیکھنے میں بڑی منموحق لگتی ہے اب آپ کو اس بیڈروم کے نیچے کی تلوں میں لے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ راستے ہیں ان میں اس طریقے سے کٹنگ ہے کہ روسنی اور ہوا کا پربند پورا بہترین ڈھنگ سے کیا گیا اس جالی سے پورا گوالیر دیکھتا ہے اور یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا سراغ ہے جس میں آپ اندر سے تو دیکھ سکتے ہیں باہر سے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ ایک طریقے سے سراغ ہے اس کے اندر یہ ان کی سیڑھیاں ہیں سیڑھیوں میں اس طریقے سے گول سیڑھیاں ہیں کٹنگ دی گئی ہے کہ آپ آرام سے نیچے تک ہوا جاتی ہے پانچ میں تل تک اور روسنی جاتی ہے ابھی آپ کو نیچے تل میں لے چلوں گا میری تو قسمت تھی کھولا تھا یہ دیکھیں ان کے سائیڈ میں یہ روسنی اور ہوا کے لیے بنائے گئے ہیں یہ بڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کے روسندان ہے یہ اچھا میری قسمت تھی کہ میں نے اس کو دیکھ لیا بعد میں اس کو بند کر دیا گیا سب سے لاس تل میں رانیوں دوارہ جوہر کیا گیا تھا وہ کنڈ بھی ہے اس کو لوہے کی گرل سے بند کر دیا گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کنارے سیس میں سے ہوا آنے کے لیے بنا ہے یہ دیکھئے کٹنگ پانچ میں تل تک اسی طریقے سے سائیڈ میں ہوا کے لیے روسنی کے لیے بہترین کاری گری کا نمونہ ہے یہ گول سیڑھیوں کے دوارہ آپ جائیں گے آپ کو نیچے تک روسنی ملے گی دیکھ رہے ہیں آپ کیسے روسندان سے لائٹ سی فوٹ رہی ہے جیسے کی ٹیو لائٹ لگا رکھا ہو اس کے پیچھے اور اب یہ ہم سب سے نیچے کے تل میں پہنچ گئے ہیں یہ سب سے نیچے کا تل ہے جہاں پہ رانیوں دوارہ جوہر کیا گیا تھا جوہر کنڈ الگ ہے اس میں ساری رانیوں نے کیا تھا اور یہ ان کے راج گھرانے کی رانیوں نے یہ ان کے بیڈ روم کا سب سے نیچے کا تل ہے مجھے لکھتا گرمی کے سامنے میں استعمال کرتے ہوں گے تھنڈا رہتا ہوگا کیونکہ پانچ ماہ تل ہے نیچے ہے ایک دم کلے کے بہت نیچے یہ سب سے نیچے کا ہے اور سوچو آپ دیکھو چار طرف سے کیسے روسنی آ رہی ہے جیسے کی کوئی بلب لگایا ہو یہ جہاں جوہر کنڈ تھا اس کو گریل سے بند کر دیا گیا ہے اور یہ جوہر کنڈ ہے جس کے ٹھیک سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ چھتری ہے یہ چھتری ہے رنمل کی بھیم سنگ رانا کی جہاں کنڈ کے ٹھیک سامنے دیکھ رہے ہیں آپ جو اور جب اس پہ اسٹ انڈیا کمپنی نے کبجہ کر لیا تو انہوں نے یہ سائیڈ میں رہنے کے لیے اپنے سٹائل میں رومن سیلی میں انہوں نے ایک بیرک بنائی تھی سینکوں کے لیے اور یہ بھیم سنگ رانا کی چھتری ہے مطلب مرنے کے بعد ان راجاؤں میں چلن تھا یہ پورا جوہر کنڈ کا نجا رہا ہے ایک طرح اسٹ انڈیا کمپنی نے اس میں بیرک بنائی ہے اور دوسری طرح رانا کی چھتری ہے اس کے ٹھیک بگل میں ایک کلنما ہے اس میں سائید کرمچاری ٹائپ کا یہ ہے جیسے کرمچاری ٹائپ کے رکھے جاتے ہوں گے اور سینہ پتی ہوتے ہوں گے ان کو الگ الگ محل دیے جاتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے محل یہ اس طریقے کا کچھ ہے ان پہ تحاس نہیں لکھا تھا یہ خوبصورت سا روسندان والا ایک بنیاز ہے ادھورہ سا یہ دیکھ رہے ہیں آپ محل کے ٹھیک نیچے والے حصے میں ہے یہ گوجری محل اس کو بولتے ہیں اس کو میں نے اندر سے تو نہیں دیکھا میں نے اوپر سے ہی اس کا فوٹو لیا تھا پروائی گیٹ سے نیچے اتر کے جانے پر یہ پڑتا ہے اور یہ راجہ کی رانیوں کے اندر کے پریبار کے لوگوں کے لیے پانی اور نہانے کا کنڈ ہے بہت خوبصورت حالانکہ اس میں وہ ہو گئی لیکن اس کا بنیاز بہت خوبصورت ہے اچھا کہتے ہیں اس لوگ کو اسی لیے نہیں جیت پایا کبھی کسی نے کیونکہ اس میں پانی کبھی ختم نہیں ہوتا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ لوگ سالوں کے لیے اس میں راسند وصہ کر لیتے تھے اور اس اچائی پہ تھا کہ جیتا نہیں جا سکتا تھا پہاڑی اس اچائی پہ سٹیٹ اگدم ہائٹ تھی جس کی اور ایک ہی مین راستہ تھا جس کے چل کے جانے سے جس پہ آپ سفل نہیں ہو سکتے ہیں یہ بہت سارے میں نے بہنگم درست لیے ہیں اپنے کیامرے سے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ اینگل سے ہیں تاکہ آپ کو یہ کلہ خوبصورت دیکھیں اچھا اس کے لئے کے اندر ابھی آپ کو دکھاؤں گا سون نکویرہ گیا ہے دنیا میں سون کا دوسرا ادھاران ہے جو پندرہ سو سال پرانہ ہے ایک مندر ہے اس کے اوپر سون بنائے گیا ہے دیکھیں یہ چھتری میں پریمی اگل بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے پوڈ کو ہیں یہ ان کے جھروکے ہیں بہت خوبصورت سے کتنے اچھے لگتے ہوں گے اس جمانے میں اس سے پورا دور تک نجارہ دیکھتا ہوگا جین مندروں کو بھی افسیس ہیں پہاڑی پہ جب آپ چڑھیں گے تو کٹتے ہوئے جین بہت ساری جین مورتیاں بنی ہوئی ہیں اور ایک پرسستی بھی ملتا ہے پرتیہار بنس کے راجاؤں کا اور یہ جین کا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بہت پراشین ہے یہ ہے سہسترواہو مندر اس کو بولتے ہیں تیلی کا مندر یہ سہسترواہو مندر یا تیلی کا مندر یہ تیل باپ سرینی ایک ہوا کرتی تھی اسی کے نام پر ہے یہ مندر اور یہ ہے آپ کا مندر جس پہ سون اکیرا گیا ہے دنیا کا دوسرا سب سے پراشین سون کا یہ ادھاران ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ